اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی اپنی تاریخ ہی گرارٹ پر لڑک گیا ہے گیس ہزار سے بھی آگے اور پیٹرول بھی سو کے پار سب جتو برتن سے غائب ہے لوگ اب گاڑیوں کی جگہ سائیکل چلانے پر مجبور ہو رہے لیکن گھاورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہندو راشت تو یقین اندھیا جائے گا سکول کی فیس ماب نہیں پر آپ کو کشمیر فائلز کو ٹیکس پرک کیا جائے گا تاکہ آپ کے بچے پڑھنے لیے لکھنے کی بجاہے دنگا ہی بنے رہے اب تو تاجمان اور کتب بنار میں بھی مندر ہونے کی بات کہی جارہی ہے پتہ نہیں اور کہاں کہاں مندر اور مورتیاں نکلیں گے اور خیر عوام خاموش ہے بھاج پاس جیت رہی ہے چناؤں میں کامیاب بھی ہو رہی ہے ہندو توادی سڑکوں پر دندنا رہے لہٰذا سب کچھ ملک میں ٹھیک ٹھاٹ چل رہا ہے اگر کسی کا محض نام ہی مسلمان کا ہو تو اس پر روزانہ ڈیبیٹ چلائی جاتے ہیں اب تو بلڈوزر کا دور بھی جاری ہے اقلیتی محلوں پر بلڈوزر چلانا نئے بھارت میں نئی حکومت کا دلچسپ مشغلہ بنتا جا رہا ہے کس انتہا کی سوچ و فکر سے موجودہ غٹیا میڈیا متاثر ہو چکی ہے اس پر اب تو بات کرنے میں بھی شرم محسوس اور یہ لیکن ٹی وی آنکروں کو کسی طرح کی شرم نہیں آ رہی آخر اتنا بھی بیغرت اور بے حسک کیسے ہو سکتے ہیں لوگ ایسا سوال ذہنوں میں اٹھنے لگا ہے اب جرم کو اس کے دھرم کی ترازوں میں دول کر اس کی سنجیدگی کو نہ پا جاتا ہے اگر کوئی مجرم محض مسلم نام کا ہی ہو تو مانوں کے ٹی وی آنکروں کیلئے جشن کا سبب بن جاتا ہے اب کارناٹک میں جہاں لاؤڈ سپیکر کا ماں ملا ہو ویسے بھی گرم ہے اور اسی دوران کسی مسلم نام والے مجرم کے پاس پیٹرول بم مل جائے تو لہٰذا اسی طرح کی واردہ ہنیر پولیس تھا نے یہ ہاتھے میں پیش آئی ہنیر پولیس نے مجرم سید ازگر کو گرفتار کیا ہے جو ایک ہتھیار ڈیلر ہے اور پوستاش میں جو اطلاع حاصل ہوئے اس کی بنیاد پر چھاپے ماری کی تو محمد عظیم الدین کو بھی گرفتار کیا گئے جن کے پاس پیٹرول بم اور ہتھیار برامت کیے گئے اطلاع کے مطابق ہے ہتھیار اپنے مقالب کی رو پر حملہ کرنے کے لئے جمع کیے گئے تھے اب جب یہ معاملہ منظر ہم پر آیا تو اس پر بیغارت میڈیا ٹوٹ پڑی اور اس کو ازان لاؤڈ سپیکر سے جوڑتے ہوئے ہندو لیڈروں پر حملے کے لئے مسلمانوں کی جانب سے ہتھیار جمعانی کی خبر کو چک چک کر چلانے لگے پولیس نے تین ٹیموں کو مقرر کیا تھا اور سید ازگر فیاض اللہ اور منور پاشا کو گرفتار بھی کیا ہے جان سے پتا چلا کہ فیاض نے محمد عظیم الدین کے خلاف ایک شکایت درج کی تھی اس لئے وہ اسے ایک کیس میں فسانا چاہتا تھا اور پیٹرول بم اپنے پاس رکھ لیتا تھا کل ملا کر آپ سیرنجیش کا معاملہ سامنے آیا ڈی سی پی پوروی شنکر گلے نے ٹی وی چینلوں کے خلاف کاروائی کا اشارہ دیتے ہوئے غرط خبروں کو پیلا کر امن کے ماحول کو خراب نہ کرنے کا اشارہ دیا مجرموں کو حراست میں تو لیا گیا تحقیق جاری ہے پر اس خبر کے پیچھے میڈیا کا گھنونا چہرہ بھی سامنے آ چکا ہے ماحول کو بجائے امن اتمنان میں تبدیل کرنے کے اپنے آپ کو چوتھا ستون کہہ لانے والے میڈیا کا گھنونا چہرہ روزانہ بچ سورت بنتا جا رہا ہے اب تو کسی پیشے کا کوئی وصول ہی نہیں رہا حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے اور چند دنیای ٹھیک رہوں کے لیے ضمیر فرامش لوگ بازاروں میں اپنے دکانوں کو سجائے بیٹھے ہوئے آخر اپنا ضمیر بیچ کر کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوں گے کیا جھوٹ فریب نفرت زہر گھول کر آخر کون سی اتمنان سے زندگی یہ لوگ جیتے ہوں گے لیکن سچائیے یہ کہ نفرت کا بازار گرم ہے اور ضمیر فروشوں کے ہاتھوں میں ہی تمام معاشرے کی دور ہے ضرورت ہے اسے نفرتی گروہ سے معاشرے کو آزاد کرنے کی لیکن سوال یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ کیا واقعی معاشرہ مذہبی نفرت تشدد کے سعودہ اگروں کی زندگی رو سے آزاد ہونا چاہتا ہے یا غلامی ہی اس کا مقدر بن چکا ہے 100 پولیس ٹாڈے لی نالک دیوشது கிடகடே وندگو پراکڑنا داک لاغ گیتتو 124-128 رلی کلம 128-122 بی 143-149 25 آم سیکٹ 143-149 25 آم سیکٹ 142-146 25 آم سیکٹ 144-149 25 آم سیکٹ 144-149 25 آم سیکٹ 144-149 25 آم سیکٹ 144-149 29 آم سیکٹ 152-141 25 آم سیکٹ 259-1539 152-149 5000 152-164 152-154 152 163-154 167-1945 167-25 محمد ازیم اللہ کارن مطلب 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 موسیقی 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 موسیقی